اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروام سازو آواز کے ساتھ میں محمد اسلام اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ماہین چوہدری آپ ہی خدمت میں حاضر ہے جی آج کا پروام کیونکہ ناظرین ہم اکثر اپنے چینل سے یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے چینل بہت ساری ایسے ادھارے ہیں جو پرموٹ نہیں کرتے بہت سارے نیو ٹیلنٹ کو اور سنگروں کو موڈلز کو ہماری طرف سے یہ آفر ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ان ادھاروں کا کام ہم اپنے چینل سے کریں یہ ہمارے ایس کے نیازی صاحب کا حکم ہے کہ جو نیو ہیں جو آنا چاہتے ہیں پرموٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو یہاں اپنے چینل سے آپ کرائیں کیونکہ مجیوے فنکاروں کو تو سب بلا لیتے ہیں جب وہ تیار ہو کے ہم جیسے لوگ انہیں تیار کر دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اس پہ ادھارے بلا لیتے ہیں جب وہ کچھ نہیں ہوتے کوئی نہیں بلاتے تو ہم ان کو بلاتے ہیں جنہوں نے ٹریننگ کرنی ہو جو لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس پرموٹ میں انشاءاللہ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دو موڈلز ہیں ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں وہ آئے تو ہمارے ساتھ تھے آج مجیوشنی کرنے انہوں نے آج کی بورڈ بجانا تھا لیکن جب ہم نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا ہم نے چاہا کہ ان سے ہم کچھ گیت بھی سنتے ہیں اور پھر ان سے کی بورڈ بھی بجانیں گے تو مہین آج ہمارے ساتھ جو سنگر ہیں وہ ہیں سامی خان اور موڈل ہیں ملائکہ اور فاطمہ ناظرین یہ بڑے خوبصورت لوگ کیونکہ فنکار ہوتے ہی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اور بڑے حساس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کی حساسیت سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ یہاں پہ چند ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ڈائریکٹر بننے میں ہیں جیلی ڈائریکٹر کوئی کہتا ہے میں ڈراما بنا رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں تمہیں پرموٹ کر رہا ہوں تصویریں بنا بنا کے ان کا ویسٹ کرتے ہیں ٹائم تو میں اہندہ آنے والوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ان سے یہ اونلی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایک ایک کیمرہ لیا ہوا ہے ڈیڈر مرلے کی دکان میں بیٹھے ہوئے اور آ کے کہتے ہیں جی آئیں جی اور دو ہزار دے کے اسے تین دن چار دن رگڑتے ہیں کہ آپ کا ڈراما بن رہا ہے وہ ڈراما کہیں نہیں چلنا ہوتا تو یہ ان کی پرموشن ہوتی ہے وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے اور دکانے بھی ان کے اپنی نہیں ہوتی وہ بھی رنڈ پہ لی ہوتی ہے آپ تو اسے گزر کے آئیے میں گزر کے نہیں آئیے میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں آپ مارڈ نہیں کر کے آئیے لیکن میں نے برینڈ کے ساتھ کام کیا ہے وہ بھی ایسی تکیوی برینڈ نہیں وہ ایک اچھے خاصے برینڈ تھے میں ان کا نام نہیں لوں گی پتہ ہوگا اچھے خاصے برینڈ تھے اچھا تو پھرا کیوں نہیں بس ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے میرا تھوڑا انٹرسٹ پڑھائی کی طرف بھی سٹوڈنٹو نا بیسیکلی میں تو زیادہ اپنے سٹڈی کی طرف میرا انٹرسٹ ہے تو جی مائن چودری کو جب آپ نے بریف کیا تو مائن چودری مارلنگ شارلنگ بھول گئے اور پھر یہ ہوست بن گیا اور ماشاءاللہ تو میں ہی چاہ رہی تھی نا ہوستنگ کے طرف اور ابھی ایک اور اس نے اچھیو کیا یہ ہمارے بینکر بھی بن گئی آہ ہاں جی انہوں نے بہت اچھی جو بل گئی انہیں بینک میں تو مائن چودری کس پاس کی پارٹی بنتی ہے ہم اپنے شو میں پارٹی کریں گے ہاں اچھا ہاں کیک کھائیں گے آپ سے میں کھلا ہوں گی نا کیک ٹھیک ہو گیا جی ناظرین تو ہم چلتے ہیں اپنے سنگر کی طرف سہمی خان سہمی خان ایک ہمارا خوبصورت دوست بھی ہے اور یہ پنڈی آرٹس کونسل میں میوزک بھی سکھاتے ہیں اور اور جگہ پہ بھی ان سے پوچھیں گے کسی سکول میں بھی یہ تعلیم دیتے ہیں اور یہ اصل استاد ہیں کچھ جیلی استاد ہمارے پاس یہاں چلتے رہے ہیں ایسے ہی ہے ہاں جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں جیلی استاد ہمیں انہوں نے چیک کر دے کہ موسیقار بھی بن گئے تھے لیکن اب نیکس جب بھی کوئی میوزک بنائیں گے اور اس پرگام کے میوزک ارینجر ہوں گے وہ سہمی خان ہوں گے انشاءاللہ تو ہم چلتے ہیں سہمی خان کی طرف جی سہمی خان سلام علیکم جی سر اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں فائن سر ٹھیک ہے آپ جی جی مولا کا بڑا کرم ہے سر سنائیے آج کل کیا حالات ہیں موسیقی کے کس طرح گزر رہی ہے موسیقی کے تو بہتر حالات چل رہے ہیں مگر جو ہمارے لوگوں کے حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈاؤن چل رہی ہیں اداروں کے حالات کیونکہ وہ بڑی حصے کہہ رہے ہیں اپنا یہ ہمارے کچھ ادارے ہیں یہاں پہ ایک تو پی این سی اے ہے پی این سی اے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ اس کا حالات یہ ہیں کہ جینرمن لوگ جو ہیں وہ دھکے کھاتے پی رہے ہیں انہوں نے کوئی گیٹ اپ کے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو اور وہاں گھس بیٹھ یہ بہت بیٹھے ہیں جی 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 اور وہ جس کو چاہتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں اصل فنکار دھکے کھاتے پی رہے ہیں خدا کے لیے میں اس حکومت سے یہ کئی دفعہ انتجا کر چکا ہوں کہ یہاں پہ ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے ان کے اتنے بجٹ ہیں یہ سب فنکار بیٹھے ہیں یہ بھی گاتے ہیں کبھی انہوں نے انہیں نہیں بلایا ابھی میں پوچھوں گا ان اداروں پہ کنٹرول کیجئے گا اور یہاں کے جو ڈیکٹر جنرل وہ بھی انہوں نے کنٹریکٹ پہ بڑھتی کیا ان پہ ختم ہو گئے ہیں لوگ ایک اور بندے کا ابھی پتہ لگا ہے وہ ریٹائر ہوا ہے اسے پھر کنٹریکٹ پہ رکھ لیا وہاں اتنی بڑی یہ کھیپ کام کر رہی ہے خدا کے لیے کنٹریکٹ تو ختم کر دیں یہ کہ کیا اس ملک کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ کلچر کے ادارے ہیں یہی لوگ مرسے کا حال ہے یہی اس کا حال ہے صحیح بات تو خدا کے لیے ان فنکاروں پہ رحم کریں اور ان کے لیے کچھ سوچے گورنمنٹ اور تو آپ کہیں جاب بھی کرتے ہیں جی سیر جاب کرتا ہوں کہا پہ میں بیکن ہاؤز میں ہوتا ہوں بیکن ہاؤز جی سیر سکول جو ہے جی جی وہاں پہ آپ میوزک چیچر ایزا میوزک چیچر سے وہاں کتنی کب سے آپ میوزک کر رہے ہیں اے ویسے تو میں بچپن سے کر رہا ہوں تقریباً ٹویل ویئرز کا تھا جب سے میں راولپنڈی آرٹس کونسل میں ایزا میوزک کے لیے آ گیا تھا اچھا ٹویل ویئرز کا تھا تو ابھی تقریباً ٹویٹی ٹو ٹویٹی ٹری ویئرز ہو گیا مجھے راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی ماشاءاللہ اور بیکن ہاؤز میں مجھے ٹین ویئرز ہو گیا تو آپ نے باقاعدہ یہ اس کی تعلیم لی ہے جی جی میرے استاد تھے پندت تھے استاد اندر پرکاس ساگر صاحب روی شنکر صاحب کے رشتے میں چاچو لگتے تھے اچھا جی انڈین تھے وہ جی پندت اندر پرکاس ساگر آپ پندتوں کے شاگل جی جی دیکھیں جی ایک پندت جو ہوتا ہے میوزک کا وہ بہت بڑا ایک استاد کہلاتا ہے ایسے ہی ہے اور یہ عام لوگ نہیں ہوتے ماشاءاللہ انہوں نے ان سے تعلیم لی اور وہ کیونکہ ان کے مذہب میں بھی جائز ہوتا ہے اس لیے وہ بہت اچھا جانتے ہیں اور ایک اور یہ آپ پنڈی آرٹس کانسل میں بھی سکھاتے ہیں شاید جی سر پنڈی آرٹس کانسل میں بھی سکھاتے ہیں وہاں بھی تعلیم دیتے ہیں جی وہاں بھی کوئی ایک اور یہاں ہمارے کبھی استاد بن کے آ جاتے ہیں وزیر ان کا نام ہے وزیر علی وہ بھی سٹوڈنٹ تھے ہمارے ہوتا ہے دیکھیں جب انسان کو کچھ آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے اس کو پڑتا ہے مگر یہ بات ہے اس کے لیے بہت پی ہے اس کے لیے آپ کو بہت وہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ جو لوگ سکھاتے ہیں پہلے میں نے پوچھا میں ایک دفعہ گیا ایک اکیڈمی میں آپ کو ایک میں قصہ بتاتا ہوں میں گیا تو چار بندے جو ہیں وہ جہاں انہوں نے چپلے وغیر رکھی ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ کبھی ان کو بلا رہے ہیں ادھر آو چائے لے کے آو کبھی کچھ میں نے پوچھا خان صاحب یہ آپ نے ان کو کیوں ادھر بٹھا ہوئے کہتے ہیں بیٹا ان کی میں میں مار رہا ہوں جو اندر کی میں ہے نا جو بعد میں 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 کرتی ہے وہ آج ان کی مر جائے گی کل یہ بڑے سکون سے بیٹھے رہیں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے اور کیسے ہم نے آگے کرنا ہے لیکن سمی جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا جی سی اس بیچارے میں میں نہیں ہوتی جو نہیں ہوتا اس میں ہوتی ہے جی 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 جو آرٹسٹ تو ایک گیٹ اپ اسے جیسا مجھے کرتے ہیں آرٹسٹ ایکشنی درویش ہوتا ہے جی 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 جو فنکار شروع سے بھوکے میں بھی آ جاتا ہے بیچارے کیونکہ فنکار میں ایک خاص یہ اللہ پاک کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں جی جی یا فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بیچ والا کام نہیں ہے جی جی یا تو ہوگا کوئی یا نہیں ہوگا تو فنکار یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے گیٹ اپ سے پولیش سے جی اپنے فیس سے چہرے سے وہ گولا چٹا ہو گیا ہے تو وہ کہے میں فنکار ہوں ایسا نہیں ہے فنکار اندر سے ہی فنکار کمالے کی طرح آپ مجھ پہ ٹون مارے ہیں نہیں تو فاتمہ آپ کیسی چک ٹاک آپ سنایا اللہ کا شکر چکو تو کیا کر رہی ہیں آج کل آپ جاب کر رہی ہوں پڑھ بھی رہی ہوں ساتھ سٹیڈی بھی کر رہی ہیں جاب کر رہی ہیں کیا جاب کر رہی ہیں کمپنی کے طریقے مال میں کام کرتی ہوں اچھا کمپنی کے ساتھ 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 آپ کیا پڑھ رہی ہیں آئیشی ایس کر رہی ہوں مطلب آپ ابھی سیکنڈ ایر میں ہیں ہاں جی کیسی جارہی آپ کی پتھائیں اچھی جارہی ہے میں نے بھی اسے آئیسیت کی ہے تو مشکل لگ رہی ہے یا ایزی آئیسیت نارمل ہے چیٹس ہوتی ہے مشکل وہ بھی ایجاز ہو جاتی ہے پرنکتا ہے آپ کا کیا پلان ہے؟ سٹڈی کنٹینیو رکھنی ہے یا جو بھرنی ہے دونہ چیزہ کنٹینیو ساتھ ایسی ہی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں لڑکیوں کو سٹڈی نہیں کرنی چاہیے ساتھ جو بھی کرنے چاہیے آپ نے پیرنٹس کو لڑ نہیں بننا چاہیے بلکل ایسی اچھا تو یہ شوق آپ نے کہاں سے پال لیا یہ تو بچپن سے شوق تھا اس کا بھی یہ تو ہر لڑکی کا شوق ہوتا باکستان میں ہر لڑکی چاہتی ہے وہ ایک اچھی موڈل بنے سیرسلی جس لہ آپ بنیے لیکن میرا ایک نام بھی ہے اچھا چلے مان لیتے میں نے ایک بار گئی کا نام ہے نام بھی ہے میرا حقیقت بات ہے ہر سے نہیں آپ اچھا مان چوہدری کا نام ہے ہم یہ تو مانتے ہیں مان نہیں تو نام ان کا بھی ہونا ہے نام سب کا ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں اس فیلڈ میں لکھ چلتی ہے یہ اللہ جانتا ہے اللہ جس کو چاہے آپ کو فیم دے دے فیم صرف آپ کی لکھ ہے اگر آپ کی لکھ اچھی ہے تو آپ کو فیم ملے گا اور نصیب کی بات ہے اور ٹیم ٹیم ورک بھی بہت میٹر کرتے ہیں آپ اچھی ٹیم مل جائے اچھے لوگ مل جائے یہ تو اللہ ہمارے جیسے ہاں آپ اچھے لوگ ملے تو یہ بندہ کامیاب ہو چکتا ہے تو ناظرین یہ مہین چودی سے ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں اچھا فاتما تو ابھی آپ کا یہ موڈلنگ بھی آپ کر رہی ہیں ہاں جی اچھا کیسے ایکسپیرینس رہا ہے لوگ اچھے ملے یا بورے اچھے ملے بھی تو اچھے ملے فیلحال کے لئے آگے کے پتہ لگے گا کیسے جائیں گے لوگ یہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے میڈیا فیلحال میں سارے آپ بورے لوگیں ملتے ہیں اچھے لوگ گن چلا کر دو تین سارے جائے گا اچھے ہی ہے لیکن چلیں جب آپ خود اچھے ہوتے ہیں آپ رہتے ہیں شورٹ کٹ کی تارلے اچھا جب آپ شورٹ کٹ کو چھوڑ دینا اور ایک بندے پہ انحصار کرنے پتہ ہوتا ہے انسان کو بلکل ایسا ہے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کل جو ہے ہیرون بنجے پرس و ہم ڈرامے کی ایک دور پڑی ہاں لیکن ٹائم لگتا ہے سالوں نائم جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اور ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرنا بہت سارے لوگ ٹائم ویسٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم سمیہ کی طرف چاہتے ہیں سمیہ ہمیں کیا سنائیں گے میں آپ کو خان صاحب کا فلمی گیت ہے خان صاحب میدی ہے جی مہدی خان صاحب کا مجھے تم نظر سے گرات ہو رہے ہو سبحانہ مجھے تم نظر سے گرات ہو رہے ہو مجھے تم نظر سے گرات ہو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹانا سکو گے مجھے تم نظر سے میری یاد ہوگے جدھر جاؤگے تم کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آسو کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آسو تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤگے تم شما جو جلائی ہے میری وفا نے بجانہ 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 سکو گے مجھے تم نظر سے مجھے 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 گا غم کا اندیرہ کسی نے جو پوچھا سب اب آنسوں کا بتا نہ بچاؤو بتا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے گرا مجھے رہے مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جارے مجھے کیوں یقی ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے سبحان مجھے تم نظر سے گراتے رہے بھلانا بھی چاہو بھلانا سکو گے اس سے مجھے ایک شیر یاد آگیا وہ کہتے ہیں بھلانا بھی جاؤ مطلب ایک یاد تو آتی ہے نا وہ کہتے ہیں اتنا نا یاد آیا کرو سو نہ سکے اتنا نا یاد آیا کرو سو نہ سکے صبح سرخ آنکو کا سبق پوچھتے ہیں لوگ واہ 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 یہ جی ناظرین کہیں سے ایسے شیر نکال کے لاتی ہیں یہ ان کو یہاں آتے ہیں ایسی میں رائٹر بھی منہ کو بتایا تو شیر تو نکل آتے ہیں نا واہ 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 کیا کہنے بہت اچھے دیکھیں 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 ناظرین بہت ہی خوبصورت گیت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور میں ہمام نہیں موجود ہے فاتمہ ان پہ جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سبق پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آگئے جی ناظرین تو ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آج چکے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سنگر اور مہمان موجود ہے ابھی ہم اپنے ایک اور مہمان سے بات کرتے ہیں جن کا نام ہے ملائکہ خان اسلام علیکم ملائکہ خان کیسے ہیں آپ سنائیں کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں الگ شکر ٹھیک 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 کیا کرتے ہیں آپ میں مادلنگ بھی کرتی ہوں اور آرٹسٹی ہوں اچھا مجھے ڈرامو بھی بہت زیادہ کام کی ہے میں نے کچھ سانگ پہ مادلنگ کی ہے میں نے اور ایک فلم تھی جاگیت تو اس پر میں نے کام کی ہے تو پھر میں نے ایک اپنا چینل بنایا یوٹیوب پہ اچھا اچھا تو اس پر بھی تھوڑی سی کام ہم لوگ کار رہے ہیں مطلب آج کل لوگ بناتے ہیں ویلوکس بنا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کونٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تارے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں اور ڈرامے بھی یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ نے ایک فلم شروع کی ہے ہمت جو وہ بھی شروع کی ہے اس پر میں نے کام کر رہی ہیں اچھا ماشا اللہ آپ تو بہت کام کر رہی ہیں جی بلکل ایسے ہی کرتی رہے ہیں اور سٹڈی بھی کر رہی ہیں سٹڈی بھی کر رہی ہیں سٹڈی کیا کر رہی ہیں اچھا آگے یونی کا بھی پلان ہوگا آپ کا یوٹیوب سے تو مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی گئیس تھوڑی اپنی پرموشن ہی میں کر لیتی ہوں میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا اور میں آج کل ویلوگنگ کر رہی ہوں تو آپ نے میرا یوٹیوب چینل ضرور سپرائک کرنا ہے ماہین چودری کے نیم سے ہے سو کائیس چاہیے گا جی ملائکہ یہ بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ڈسٹک چکوال سے لیکن اس جگہ پہ چکوال جیسے علاقے میں رہ کے یہ کرنا مشکل نہیں پڑ رہا آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل کیونکہ وہاں پہ دیکھیں وہ ایک جو ہمارے بڑے شہر ہوتے ہیں جس سالہور ہے کراچی ہے اسلامبہ راولپنڈی ہے یہاں پہ ایک ادارے ہوتے ہیں ایک سسٹم ہوتے ہیں کیونکہ چکوال ظاہر ہے چھوٹا سا شہر ہے تو وہاں پہ تو موڈلنگ کرنا اور یہ چیزیں کرنا ان کے لئے آپ کو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہوئی زیاری بات ہے بہت زیادہ مشکلات آس پاس کے لوگ کی بات بھی ہوتی وہ تھوڑے میں کیا سے کہوں ہمارے رشیدار تو اس لئے میں کام شروع کرنا چاہتی تھی کام اس شعبز میں تم کام نہیں کر سکتی مگر میرے ابو نے اور میری ماما نے بالکل میرا ساتھ دی ہے اور مجھے آگے بڑھایا ہے بالکل ایسی اور یہ بھی بات ایک میں یہ بتانا چاہتی ہوں روز چینل پہ میرے ماں باپ نے برطن دو کے مجھے آگے بڑھایا ہے اچھا نہیں چلے یہ تو آرٹیسٹ جو ہوتا ہے نا جی بڑا اچھی بات کر رہی ہیں کہ جو بننا چاہے کوئی بھی بچہ زبردستی ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے ہوتا وہ بزنسمن ہے ایسے ہم اپنی چیزیں تھوکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پینٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کو دیکھیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کو اس چیز کے لئے سپورٹ کرے نا جی تو آپ نے جو کام کیا ہے فلم کیا یا کچھ یہ جو آپ بتا رہی ہیں وہ پٹھواری میں کیا ہے جی پٹھواری میں کیا ہے کیونکہ آپ کا لہجہ پٹھواری ہے ناظرین دیکھیں ہم نے اپنے چیلنج سے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو شوق ہے کوئی پرموٹ ہونا چاہتا ہے کوئی چیز کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے بالکل تو ملائکہ نے رابطہ کیا ہم نے انہیں بلایا یہ پٹھوار جو ہے ہمارا خطہ ہے پٹھوار اس کی خاص زبان ہے پٹھواری آپ کو آتی ہے تو مجھے آتی ہے بہت اچھا چلے ہمیں کچھ پتا رہے ہیں ابھی بول کے ابھی آپ کو اٹس لیتی ہوں جی جی ابھی ذرا ملائکہ سے کرنے بعد میں آپ کو سنا دوں میں پٹھواری مجھے نہیں لگا آپ کو آتی ہے یہی بہت ملائکہ سے آپ بات کریں میں ہم دو ہمیں سب سنیں گے تو آپ یعنی وہاں پٹھواری زبان میں کرتی ہے جی بلکر ڈرامے اور یہ جی تو نیکسٹ آپ کا پلان کیا ہے کہ کیا کرنے کا ہے نیکسٹ تو یہی پلان ہے ٹی وی پر میں کام کروں جی تو مجھے آفریں بھی آ رہی ہیں مجھے آفریں بھی آ رہی ہیں مجھے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں سٹڈی پوری ہو تو پھر آگے بڑھو اچھا یہ بھی صحیح بات ہے جی کیونکہ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں جی بلکر اس میں شاید بتایا نہیں جاتا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں جو لوگ ہوتا ہے ویسی اپریشیٹ کیا جا رہے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا اچھا میں نے چالیس سال ٹی وی کیا ہے اور بڑے مجھے لوگ ہوتے تھے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ زبان سے پہچان جاتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اردو ڈراما کرنا ہو کچھ کرنا ہونا اس کے لئے آپ کو ٹریننگ لینی ہوتی ہے آپ کو اپارات پڑھنے ہوتی ہے آپ کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر سب جھوٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرالیں گے یہ وہ ایکسٹرا کہیں کھڑا کر دیں گے کچھ اور ہو جائے گا جو پروپر آپ کا کام ہے نا وہ استادوں سے سیکھنے کا کام ہے جی میرے استاد ہے نا دسٹرک جگوال کے غلام مصطفیٰ کے سب ان کی مشہ گیر دوں جی وہ بھی پٹھواری ہوں گے نا جی پٹھواری ہوں تو اس لئے آپ کا لہجہ بھی پٹھواری رکھتا نا استادوں نے کیونکہ آپ کسی ایسے زبان والے سے جو اس چیز کو کرتے ہیں وہ آپ کا چینج کر دیتے ہیں لہجہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ بات کرنی ہیں یہ ناظرین بھی سنیں کیونکہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے تو آپ کے لہجے میں ٹوٹل پٹھواری ہے بات کرنے میں آپ ہم سے بات کرنی ہیں نا جو پہچان والے لوگ ہیں تو اس میں کوئی نہیں یہ بھی ایک زبان ہے اس کے ایک ڈرامے بنتے ہیں اس کے میکنگ لینڈ کھڑو ایک ڈراما بنا تھا بڑا خوبصورت گیا ہے اور ہمارے دوست ہیں انجم ملک ہیں اور سارے لوگ وہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے یہ ایک زبان ہے اور زبانوں پہ عبور بھی اب ہم سے کرا جائے تو ہم نہیں کر سکیں گے تو اس لئے لیکن اچھی بات ہے جنہیں آپ اس میں بھی کر رہی ہیں تو آپ کو میوزک کا بھی شوق ہے جی ہے سنتی ہیں جی سنتی ہیں جی سنتی ہوں نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا گلا دیتی ہوں اچھا نہیں گنگنانہ توانا چاہیئے پھر یہ گنگنانہ سے ہم بڑھا بھی دیتے ہیں لوگوں کا شوق اور اگر وہ سنگر بھی بنتے دیکھیں ہم نے تو بات یہ ہے کہ آپ سے ہم ابھی سنتے ہیں تھوڑا سا گنگنہ کے ابھی ہمیں سیمی کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو رسط فتیلی خان صاحب کی سانسوں کی مالا پر سانسوں کی مالا پر سانسوں کی مالا پر سمروں میں پیکا نام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام اپنے من کی میں جانوں اور پیکے مل کی رام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام پریم کے رنگ میں ایسی ڈوبی پریم کے رنگ میں ایسی ڈوبی بن گیا ایک ہی روح بن گیا ایک ہی روح پریم کے رنگ میں ایسی ڈوبی پریم کی مالا جپتے جپتے آپ بنی میں ہم سانسوں کی مالا پہ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیکا نام بریتم کا کچھ دوش نہیں ہے بریتم کا کچھ دوش نہیں ہے وہ تو ہے نردو وہ تو ہے نردو بریتم کا کچھ دوش نہیں ہے بریتم کا کچھ دوش نہیں ہے وہ تو ہے نردو وہ تو ہے نردو اپنے آپ سے باتیں کرتی آپ بنی میں شام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام اپنے من کی میں جانوں اور پیکے مل کی شام سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام پی کا نام پی کا نام بہت کارا ایٹم بہت کارا خوبصورت گیت اور دانسوں کی مالا پہ سمروں میں آگے جی کا نام اچھا سکتے ہیں لیکن میں جا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں شو تھوڑا سا دور ہے جا رہا ہے ابھی ہمارا جی کا نام اچھا ہاں وہ کس طرح وہ تو ناظرین جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں چار چاند ہاں چار چاند آج موقع نہیں مل رہا مجھے بولنے کا دیکھیں ناظرین آج مہین چودری واقعی خاموش لگ رہی ہے مجھے خاموش خاموش کیونکہ لگتا ہے کسی چکر میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کو بہت اچھی آفر آئی ہے یہ اس سوچ میں گم ہے کسی نہیں آئی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے نہیں آئیسا کچھ نہیں تو اب یہ اب میں اس لئے میں اس لئے تھوڑی کنفیوز کیونکہ آپ گیت ہی سنا رہے ہیں اس لئے اچھا ہاں میں گیت سنا ہوں چلی میں سنا ہوں تو ناظرین میں آپ کو ایک گیت سنا ہوں بلکل بڑا خوبصور ہے کرنا سکے ہم پیار کا سودا قیمت ہی کچھ ایسی تھی جیتی بازی ہار گئے ہوں جیتی بازی ہار گئے ہوں کسمت ہی کچھ ایسی تھی کرنا سکے ہوں پیار کا سودا قیمت ہی کچھ ایسی تھی دنیاں سچ ہی پتھر مارے لیلہ تیرے مجروں کو عشق میں اس دیوانے کی بھی حادت ہی کچھ ایسی تھی عشق میں اس دیوانے کی بھی حادت ہی کچھ ایسی تھی جیتی بازی ہار گئے ہوں جیتی بازی ہار گئے ہوں جیتی بازی ہار گئے ہوں ہم تیار کا سودا قیمت ہی کچھ ایسی تھی موسیقی موسیقی حادت ہی کچھ ایسی تھی جیتی بازی ہار گئے ہوں حادت ہی کچھ ایسی تھی قیمت ہی کچھ ایسی تھی قیمت ہی کچھ ایسی تھی موسیقی بازی ہار گئے ہوں جیتی بازی ہار گئے ہوں جیتی بازی ہار گئے ہوں کسمت ہی کوئی ایسی تھی دیکھیں یہ مہین چودری جو ہے نا یہ بازی جیتی ہاری اس پہ بہت ڈسکس کرتی رہتی ہیں ہاں انسان ہار جاتے ہیں اب ضروری تو نہیں ہے کسی کو ہارانا بھی تو چاہیے آپ ہارنے والی ہو جیتنے والی ہو مجھے لگتے ہیں جہاں پہ آپ نے اگلے بندے کا مان چاہیے چاہیے واہ کیا کہنے والی لیکن میں نے ایک لائن ابھی بولی نہیں جو ہمیشہ میری لائن فیمس رہی ہے آپ کے ہمارے شو میں گانے سے ہمارے شو میں چاند چاند لگ جاتے ہیں یہ تو مہین آپ کی محبت ہے پیار ہے جی ناظرین ابھی ہم چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد فرم واپس جی ناظرین تم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ چکے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اور سنگر مجود ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے ایک سانگ سنیں کیا سنا رہے آپ سنگر سے ساول ان کا نام نہیں ہے ساول ان کا نام نہیں ہے اس نے نام نہیں آرہا میں ساول نہیں بولتی میں سنگر بولتی سامی اچھا میں سنگر بولتی یہ مائک دیکھ لی جیگہ یہ سنگر کہہ رہی ہے میں انگلش میں کہہ رہی تھی کہ فرزکار سامی ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ یہ بہت فیمس سانگ ہے ماہ پہ درد بھی چھوڑے دا درد بھی چھوڑے دا پیش کریں درد مائنی میں کنوں اکاں درد بھی چھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں اکاں درد بھی چھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں تُو آ تُو خے میرے مرشد والا تُو آ تُو خے میرے مرشد والا تُو خے میرے مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں درد بھی چھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں دکھان دے روٹی سولان دا سالن مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں دکھان دے روٹی دکھان دے روٹی سولان دا سالن آہی دا بالن بالنی مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں درد بھی چھوڑے دا حالنی مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں مائنی میں کنوں اکاں درد بھی چھوڑے دا میں سب دوستوں سے جن لوگوں کی مائیں ہیں پلیس ان کی قدر کریں جن لوگوں کی مائیں ہیں ان کی پیروں کو چھوڑیں کیونکہ ماں ہے تو آپ کو آپ کا وہ مرشد بھی ہے وہ آپ کا پیر بھی ہے اور اللہ پاک جن کی حیات ہیں مائیں انہیں حیات رکھیں ان کے سر پہ جن کی نہیں ہے نا ان سے پوچھیں جب ہماری بھی اللہ ہماری ماں کو بھی غریقہ رحمت کرے جب تھی تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا پہاڑ لگتا تھا سر پہ جب نہیں ہوتی نا پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری ماں نہیں ہے اور جب ہوتی ہیں تو ہم ان کا اس طرح ان سے محبت پیار احترام خدمت یہ چیزیں نہیں کرتے تو یار جن کی ماں ہیں ان سے پیار کریں اپنی ماں سے محبت کریں کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے مائنی میں کنوہ کا درد بھی چھوڑے دا جب بچھوڑے کا درد ہوتا ہے پھر وہ شاہر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میں کسے کہوں میری ماں نہیں ہے اور جب ماں ایک ایسی چیز ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ سیمی اور فاطمہ ملائکہ ملائکہ آپ کی موسیق کا بھی شوٹ ہے ہاں جی کچھ گاتی بھی گنگوناتی بس گنگوناتی ابھی تک تھوڑا سا گنگونہ ہمیں گنگونہ نہیں بھی بلکل نہیں آتا گنگونہ نہیں تھوڑا سا ہی نا آپ سونگ پتا ہے ہم دونوں گنگونہ لیں گے ہاں سونگ زیادہ تار انڈیا کے ہوتے ہیں یہاں کہ چلے وہ ہی گنگونہ وہ ہی سنا ہے آواز بھی ہی نہیں ہے وہ کوئی بات نہیں نہیں وہ کچھ گنگونہ ہے کچھ گنگونہ ہے کچھ گنگونہ لیکن ابھی آواز بھی ٹھیک نہیں اور گانا مزدبانی نہیں ہی چلے تھوڑا سا ملائکہ میرے گنگونہ پیار نال نا سر غسر نال ویک لیا کر یہ گانے میں نہیں سنتھیں نہیں ہی عادتے گانے ابھی میں بے بول رہی ہے چلے اپنا ملائکہ ملائکہ آپ کو دور رہا ہو گا ہمارے گنگونہ آپ کو بھی بھی بہتاہ چنا تیرا شکریہ ماغل بڑا دے گئی چنا تیرا شکریہ ماغل بڑا دے گئی کچ کر گئیوں بے کچیا تجھ بھی نا باقی بچیا یکدم رہا دے گئی چنا تیرا شکریہ ماغل بڑا دے گئی چنا تیرا شکریہ ماغل بڑا دے گئی ماغل بڑا دے گئی ماغل بڑا دے گئی چنا تیرا شکریہ ماغل بڑا دے گئی ماغل بڑا دے گئی ماغل بڑا دے گئی ماغل بڑا دے گئی جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں ان سے تقریب لے تو آپ گا سکتی ہو یہ بھی ماغل بڑا دے گئی شو بیز جو ہے نا شو بیز یہ سنگر فنکار میوزیشن یہ ہمارے ماغل یہ سارے اس سے ڈیلیٹڈ ہیں یہ گلدستہ ہے کسی میں غلاب کا پھول ہے کسی میں چمیلی کا پھول ہے کسی میں کسی چیز کا ہے کوئی سرائکی گائر ہے کوئی پنجابی کوئی کلاسکل ہیں سب آرٹسٹ سب فنکار ہیں جو بھی اس میں یہ اس شعبے میں میری نظر میں سب سے اچھا شعبہ اس میں یہ شنگنگ والا ہے مجھے بھی ایسے ہی لگا ہے کیونکہ اس میں ایک تو دمین ہی آپ چاہ سکتے کیونکہ ناظرین موڈل آپ ایک نہیں آئے گی دوسرے کو کھڑا کر دیں گے ڈراما آٹسٹ ہوگا ایک نیا ہے اس نے کہا چلے بھلانے سے کرا لیتے ہیں لیکن سنگر ایک ایسی چیز ہے جس کو بھلایا ہے وہ نہیں کہا اور نہیں کوئی پھر اس کی جگہ لے سکتا کیونکہ یہ جنون چیز ہے جو ناظرین کیونکہ آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تھے ملکل ملائکہ خان یہ چکوال سے آئی ہیں اور سمی خان یہ انگلستان سے آئی ہیں انگلستان؟ آج ہمارے ساتھ جائے ادھر ہی سکتا یہ میں نے کہا شاید وہاں سے آئی ہیں وہ نہیں ہے وہ وہ جو اس کا افریقی ملک افریکن کی میں سب سے افریکن ہیں چلے اور فاتمہ ہی ہے ہماری کہاں سے ٹیکسلا سے ٹیکسلا سے جی ناظرین اور ہمارے ساتھ آج تبلے پر سنگت کر رہے تھے یوسف یوسف مسیح راشد راشد تو دو لوگ تھے ماشاءاللہ ان کے ساتھ سچتا ہے انشاءاللہ کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا ہمارا ایک گھنٹہ گزر گیا نیکسٹ پھر آج کے روز اسی وقت ایک بہت اچھے خوبصورت فنکار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پھر آج پھر آج پھر آج واقعه